کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر ہر جگہ خود بھی ہو رہے ہیں کہ شیعہ کافر کتابیں لگی جا رہی ہیں ختل کیا جا رہا ہے معذرت چاہتے ہیں بھائی سوبہ سندھ اور سوبہ پنجاب کی شیعہ اتحاد خراب کر دیا ہم نے اتحاد بین المسلمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم الشریف پاکستان والے شیعہ در گئے ہیں بھائی ہم نے ابوباک رمر کا ذکر کیا پاکستان والے در گئے ہیں پہلے بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے پاکستان والے شیعہ آپ تو بالکل وہ در گئے بچے معذرت چاہتے ہیں بھائی سوبہ سندھ اور سوبہ پنجاب کی شیعہ آپ ناراض سنی ہو گئے اتحاد خراب کر دی ہم نے اتحاد بین المسلمین وہ عہدت خراب کر دی پہلے سے تو آپ کا بڑا وعدت تھا نا وہ عہدت چل رہا تھا پھر وہ قم نجف والے آئیں گے کہ اللہ یاری گالی دیتا ہے کہ ہم نے گالی دیا بھائی آج تک آپ نے ہم سے گالی سنا صحابہ کے کرتود بیان کرتے ہیں آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے جو مولوی لوگ ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہماری وعدت کو آپ لوگوں نے خراب کیا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالم مد و عجل رجح جی جناب سلام علیکم سلام علیکم ہمارے پاکستانی بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا لیکچر بہت زیادہ ہے پارسی میں اور آپ نے سب کو فارسی میں دسٹروئی کیا پاکستانی علامہ اتنا عالم نہیں ہے جتنا فارسی میں زیادہ سنی مولانا جو ہے وہاں بھی ہیں آپ نے سب کو مارا جار ہمارے بھائی پاکستان میں نہیں جانتے ہیں اور ان کو فارسی نہیں آتا تو یہ مشکل ہے اور علامہ صاحب آپ کے جیسا کوئی بھی نجات میں بھی نہیں ہے ہم میں بھی نہیں ہے جو علم قرآن علم عدیس میں آپ کے جو کانفیڈنٹ ہے جو آپ you break everything down there is nobody like you right now so i request my thank you sir i request my pakistani brother just be patient and just keep listening to your lectures more so they can learn more about you and about takhleed they're new right now i don't know i think you're telling them something new you know what i mean we don't need to know because there's no way to know quran or hadith for us or takhleed i have a request for you sir if you can make a show regarding takhleed because a lot of viewers are confused right now they think that allah yadees is trying to you know teach them something out of normal so if you could make a session regarding takhleed so their confusion whatever they have can be told thank you so much thank you may god bless you love you thank you brother so much تقلید کے متعلق آپ پروگرام بنائیں کیونکہ سب لوگ بہت سارے لوگ انفیوز ہو رہے ہیں کہ اللہ یاری کچھ تقلید کے متعلق کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے میرے عزیزو یاد رکھو تقلید جو ہے اس کے متعلق وہی لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں جو لوگ تقلید کے متعلق ہماری باتوں کو نہیں سنا انہوں نے جو لوگ نہیں سنتے جی ہاں وہ لوگ ان کو شک و شبہ ہے میرے تئیس شاید اردو زبان میں تقلید کے متعلق ہیں سپیچز آپ وہ سن لیجئے اس میں باپ کو بہت سارا جواب مل جائے گا ٹھیک ہے نا سلام علیکم بھائی صاحب بات کریں سلام علیکم بھائی صاحب کیسے ہیں علیکم السلام کہاں سے فقال کر رہے ہیں بھائی جی میں یو ایس کے بات کر رہا ہوں محمد حسن محمد حسن صاحب آپ ناراض تو نہیں ہو گئے ہم نے ابوباک رمر کا کچھ ذکر کیا اسی سے متعلق میرا ایک سوال تھا سر کاشید سے میں پاکستان میں مخالفین کے علماء کی طرف سے اور اپنے علماء کی طرف سے یہ واقعہ سمتا رہا ہوں کہ گویا حضرت علیہ اور امام حسن علیہ السلام نے جب بلوائیوں نے عثمان کو تغیرہ کیا ہوا تھا تو وہ انہوں نے ہلپ کی عثمان کی اور دفارٹ لیا عثمان تھا کہ اس میں کوئی سچائی ہے اس میں شیعہ حدث میں کچھ بھی نہیں ہے مخالفین کچھ روایتیں سے ان کے پاس ہوگا ضعیف سے ہمارے خطب میں ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان کو امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بھیجا ہوا ان کی دفاع کے لیے یہ سب بقواہ سے یہ سب جھوٹ ہے البتہ وہ جب پانی کر گیا تھا عثمان پہ تو انہوں نے شفاعت مانگاتا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کاب سفارش کرنے کے تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس وقت ظاہراً سفارش کرنے کے کوشش کی تھی لیکن وہ جو بلوائی تھے انہوں نے بات نہیں مانی تھی لیکن اس واقعے میں جو نسبت دیا جاتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہیں وہ عثمان کی دفاع کرنے کے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی ہو اگر وہ چاہتے دفاع کرتے تو عثمان کا بھی قتل نہیں ہوتے لیکن عثمان کا ایسے کرتو تھا ایسے تھے کہ وہ دفاع کرنے کا اہل نہیں تھا اس میں استحقاق نہیں تھا کہ اس کا دفاع کیا جائے ٹھیک ہے نا بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے بہت سچے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سچے صحابی تھے بہت سحابی کرامات تھے پھر بعد میں عثمان معاویہ نے ان کا سرگ بطن سے جدا کیا تھا اسی جرم میں کہ وہ قاتل عثمان تھا اور تعریف کا کوئی فائدہ بھی ہے اور سپورٹ کرو بھائی تعریف کا کیا ہوتا ہے تاریف الفاظ سپورٹ کرو دیکھیں عزیزو یہ کس کام میں خرچے ہوتے ہیں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم درہ دو سو کتابیں ایسے آسمان سے آگیا کہیں سے اور ہم جو ہمارے پاس جو منصوبہ ہے جو پلان ہے وہ شیعہ دین کو زندہ کرنا اس پیغام کو عالم تک پہنچا دینا اس میں بہت سارا میں نے کہا نا اس میں لاکھ لگا دیں کروڑ لگا دیں وہ پھر بھی کم ہے پھر بھی کم ہے لیکن مجھے بہت یعنی آپ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں واقعا بالخصوص یہ ہمارے اردو زبان طبقہ ہے نا آپ لوگ سب سے زیادہ حدف بنے ہیں وہابیت کے یعنی جتنا مظلومیت آپ لوگوں کی یہ علمی لحاف سے جتنی یتیمیت آپ میں میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ کے علماء نے آپ کو بالکل شرمندہ کر کے بازار میں چھوڑ دیا اکیلا آپ مذہب کا دفاع نہیں کرتے دوسری طرف سے جو آپ پہ جو ٹپے لگتے ہیں تکفیر دیوار دیوار پہ پاکستان کی تصاویر آپ دیکھیں آپ پتہ نہیں مجھے پہلے زبانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہر دیوار میں لگا کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر ہر جگہ نارے کوئی دیوار ہی نہیں تھا جو اس میں نہ لکھا ہوں ہر جگہ خطوے ہو رہے ہیں کہ شیعہ کافر کافر کتابیں لگی جا رہی ہیں اللہ ما شاء اللہ قتل کیا جا رہا ہے اور بھائی آپ کے دین کا کوئی دفاع نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا بھائی میں جو آپ کے لئے آبِ حیات لے کے آیا ہوں اب میں آپ کے لئے وہ حجج لے کے آیا ہوں جو کوئی نہیں لے کے آیا اس کے باوجود اس کے باوجود میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یا تو میں پاگل ہوں یا آپ لوگ پاگل ہیں مجھے اور کوئی طریقہ کار نظر نہیں آتا آپ جو ہیں کیوں حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں مجھے تعجب ہے واقع ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہو بھائی آپ کی تعریف سے مجھے ایک فائدہ نہیں ہوتا آپ تعریف کریں کہ بڑا مشتہد ہے بڑا عالم ہے بڑا وہ ہے اتنے تعریفیں میں نے سنی ہے خدا جانتا ہے عربی زبان میں فارسی زبان میں اتنے اشعار قصائے لوگوں نے خوابے دیکھیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا تم سپورٹ کرو تاکہ میں دین کا علم بلان کروں تم سپورٹ کرو تاکہ میں ایسے پروگرام بناوں ایسے ارگنیزیشنز بنا دوں ایسا مؤسسہ انسٹیٹیوٹ بنا دوں جو پوری دنیا میں اس تبلیغ کو عام کرے تم ساتھ دو نا تم تو اس کی پروائی نہیں تعریف کرتے میں آپ تعریف کرنا چاہتا ہوں تعریف سے کیا ہوتا ہے